موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آئیوک کہ آپ سمی خیری سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آخوش منتاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ لائف آئی تو چلیئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کا قدس تمام لوگوں سے بڑا ہے جی ہاں میں بگا رہا ہوں سلطان خوشن کی سلطان خوشن دوری میں رہنے والے ہیں دوہزار نو کے مقابی بیس سال سے زائی درستہ گنیز ورڈی کارڈ کے ذریعے آرڈ پیٹ سے اونچا قد رکھنے والا پہلا آدمی مل گیا درست گنیز ورڈی کارڈ کو دری میں صرف دس تستیک شدہ یا قابل بروسہ لوگوں کا پتہ چلا جو آرڈ پیٹ یا اس سے زیادہ تکونچے ہیں ترکی سے تعلق رکھنے والے پار ٹائم کسان کی ہونچائی دو سو چھالیس وائن پائیو سینٹی میٹر جو کہ آٹھ پیٹ وان انچ بلندی پائی گئی اور اس نے سب سے لمبے زندہ آدمی کا مشہور کتاب حاصل کر لیا دو سال بعد چھبی سالہ نوجوان کرنی کے شہر انکرہ میں دوبارہ اپی مشکی گئی اس پر اکوہ حیرت انگیز طور پر دو سو اکاون سینٹی میٹر آٹھ پیٹ 2.8 انچ اگ بھڑ چکا تھا جی تو دوستوں اس میں امیزن بات یہ ہے کہ سلطان کو سن گروئنگا ہو رہے ہیں ان کا جو قد ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے سلطان 10 دسم پر 1982 کو پیدا ہوا تھا لیکن اس نے اپنی نقابل یکین درکی کا دان دس سال کی عمر میں ہی کر لیا تھا دوسرے باقی خاندان باشا مورد اس کے والدین اور چہار بہن بھائی سب ہی کوست سائز رہتے ہیں سلطان کی انہوں کی نوشنما اور بڑے بیمانے پر انچائی ہے ایسی حالت کی وجہ سے ہے جسے پیٹیوٹری گینگریزم کہا جاتا ہے جو کہ گروت ہارمون کی زیادہ پیدوار کا نتیجہ ہے دماغ میں انٹیوٹری قدو سے گروت ہارمون خارج جاتا ہے اگر قدود کو ٹیومر سے نقصان پہنچا ہے سال کے طور پر یہ بہت زیادہ یا کم ہارمون خارج کر سکتا ہے زیادہ پیدوار کے اثرات میں بڑے ہاتھ ہڈیوں کا گاڑا ہونا اور دردناک جوڑے شامل ہیں اپنے انتہائی سائز کی وجہ سے سلطان کبھی بھی اسکول ختم نہیں کر سکا اور اس کے بجائے اپنے خاندان کی قفالت کے لیے ایک عسان کے طور پر کام کرنے لگا اس نے پہلے لمدے ہونے کے حبائد میں سے ایک کو بتایا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کرنے کے قابل ہے جیسے ٹوٹے ہوئے لائٹ بلب کو تمجیل کرنے یا پھر پردے لٹکانے میں وہ مدد کرتا ہے جہاں تک اس کے قدی کے نقصانات کا تعلق ہے اس نے شکایت کی کہ پٹ ہونے والی کپڑے یا جوتیں نہ مل پا رہے ہیں اور بقائدہ سائز کی کار میں پٹ ہونا بھی انتائی مشکل ہو رہا ہے باسکٹ بار ٹیم میں سائن کیا تھا لیکن بدقسمتی سے ایک نوجوان کے طور پر زیادہ خد ہونے کے وجہ سے وہ اس میں ٹک نہ پائے جس کی وجہ سے ان کو سیٹ نہ ملے اور آج تک اس کھیل کے مددہ ہے بریکنگ ریکارڈز گنیز ورڈ ریکارڈز کے خاندان میں اپنے داخلے کے وقت میں بات کرتے ہوئے سلطان نے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کتاب میں ہوں گا میں نے اس کے بارے میں کوام دیکھا تھا لیکن یہ پھر بھی ایک بہت بڑا سر پرائز ہے اس میں کتاب کا مطلب ہے کہ ان کا نام ورڈ گنیز میں رکھا گیا جو کہ اس کے لیے ایک انتہائی بڑا سرائز تھا سلطان کا زندہ شخص پر سب سے بڑے ہاتھوں کا ریکارڈ بھی ہے ہر ایک کلائی سے درمیانی امولی کی نوک تک 28.5 سینٹی میٹر جو کہ 11.22 انچ کی پیمائش ہو دی ہے اس سے پہلے اس نے زندہ شخص پر سب سے بڑے پاؤنڈ کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا اس کے بائیں پاؤنڈ کی پیمائش 36.5 سینٹی میٹر جو کہ ایک ویٹ اور دو انچ بنتے ہیں اور دائیں پاؤنڈ کی پیمائش 35.5 سینٹی میٹر ایک ویٹ 1.98 انچ دی نمبر 2009 میں لندن برطانیہ کے اپنے پہلے دورے کے دوران سلطان نے امیر ظاہر کی کہ اس کی نیش عورت اس کی زندگی بدل دے گی اور اسے قریبی کی زندگی سے مٹھا دے گی اور اسے دیمی تلاش کرنے میں بدل ملے گی گھر پر انتلاش کرنا واقعی مشکل ہے وہ عموماً مجھ سے ڈرتے ہیں اب جبکہ میں مشہور ہوں تو مجھ سے بہت سری لڑکیاں ہونے چکیں گی میرا کو آپ شادی کرنا ہے اس کے بعد کے سالوں میں دیو کی زندگی بدل گئی اس کے ریکارڈز اور قد کی نمائش نے اسے اپنے دیز رفتار کرتی کو روکنے کے لئے مفتز زندگی بچانے والی سرجری سے فائدہ پھایا اس نے خاص طور پر تیار کرتا لباس اور دنیا کی سیر کرنے کا موقع بھی حاصل کیا یونیورسٹی آف ارجینہ کی طرف سے فرام کردہ اس کی پیٹیوٹری قدود کو متاثر سے انقلابی گاما نائٹ کرنے کے لئے انہوں نے بہت سارا ساتھ دیا اور اس کو قد کو روکا گیا پھر اکتوبر گولر تیرہ میں اس نے بالا پھر شادی کرنے کا اپنا خواب پورا کیا شادی کرنے والے سلطان اور مروے ڈیو جو ان سے نو سالہ چھوٹی ہیں اور صرف پانچ ہٹ نو انچ لمبی ہیں ایک واہمی دوست کے ذریعے ملے مروے اس سے ملنے کے لئے شامی اپنے گھر با ساتھی سے ترکی میں اپنے گاؤں ڈیڈے کو ہو گئی ان کی شادی دو ماہ بعد ہوئی تھی تقریب کے بعد جوڑے نے شادی کی مکمل تقریبات کا لطف ہٹایا جس میں گنیز ورڈی کارف کے نمائندے اور مقامی معززین سمیت پندرہ سو سے زاہد ممان شامل تھے شادی کے بعد خوشگوار جوڑے ڈیڈ کووے میں اپنے خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے گھر واپس چلے گئے جہاں وہ مستقبل میں بچوں کی پرورش کی امید رکھتے ہیں What is doing now ? سلطان کوسم اب کیا کر رہے ہیں سلطان کوسم کا نامہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے وہ اپنے بیار مملکت کے وجہ سے مشہور ہو چکے ہیں اپنے نشنوارڈ کو روکنے کے لئے ضروری طبیع علاج حاصل کرنے کے بعد سلطان کو بالی وڈی کی مقادر فیلو میں ادھا کارے کے لئے مدعو کیا گیا دولار سولہ میں اس نے پہلی فیلم کے کردار کو حاصل کرنا ناممکی میں قبول کیا انہوں نے ڈیلی میل کو بتایا کہ میں نے آخر کار اپنا ذین بنا لیا ہے جب اسکرین رائٹر مجھ سے ملنے ماردین میں آیا ہم نے وہاں بات کی اور مجھے ناممکن کو حاصل کرنے کا موضوع پسند ہے اس نے دوہزار سولہ کا بیشتر عیسیٰ ساموہ کے جادو سرکس کے ساتھ بہر ہند کی سیاحت میں گزارا مچھلے آٹھ سالوں میں جب سے سلطان جنیس ورڈی کارز کا ٹائٹل گولڈر بن گیا تھا اس نے بہت سارے خواب پورے کیے ہیں جن کے بارے میں اس نے دوہزار نو میں بات کی تھی اس نے زندگی بچانے والے تیمی علاج ملاجز نے اسے مزید بڑھانے سے روک دیا ہم کو والی وڈ کے لئے تبدیل کیا گیا محبت ملی گئے دنیا کے سب سے لمدے آدمی کی کہانی اور دنیا کے لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے آپ کی وڈیو کیسے لگی مجھے اچھی لگے تو لائک کر لیجئے چینل پر نہیں میں تو سبترائب کر لیجئے ٹینکس فار واشنگ ملیں گے نیکشت میڈیو میں تب تک لیں مجھے درجہ اجازت اللہ دے گے موسیقی